بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج پیپر ہوئے پی ایم ایس کا انگلیش پریسی کا اس کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو سب سے پہلے جو ویڈیو ہے وہ ہے اس کے ایڈیمز کے بارے میں ایڈیمز جو کہ آج بہت ہی مشکل آئے ہوئے تھے پی ایم ایس کے پیپر کے اندر جو آج ہوئے تھئیس چھے دوزر بائیس کو تو ان ایڈیمز کی میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ اپنا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایڈیمز کتنے ٹھیک ہیں اور کتنے آپ کے غلط ہیں کیا آپ مطلب آپ نے ایڈیمز کیا مطلب لیا تھا اور ایکچولی اس کا مطلب کیا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں ایکچولی مطلب کیا تھا ایڈیمز کا لیٹس ٹارٹ با ون نمبر ون گو کولڈ ٹرکی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اردو میں ہے ٹام ڈھنڈا ڈھنڈا تواق کو نوشی ترک کرنے کے بعد جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گو کولڈ ٹرکی he had been trying to quit smoking since a year but could not so he decided to go کولڈ ٹرکی اس کا انگلیش میننگ کیا ہے اس کا سنتنس میں نے بولا اس کا انگلیش میننگ یہ ہے when drug addicts go کولڈ ٹرکی they experience a period of extreme suffering he went cold turkey on his drinking habit two years ago and has not had a drink since مطلب کوئی بھی addict یا تماکو نوشی چھوڑنے کے بعد جو کفیت ساری ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں گو ڈڈ ٹرکی گو کولڈ ٹرکی نمبر ٹو جمپ ڈا گن جمپ ڈا گن کا مطلب ہوتا ہے قبل از وقت شروع کر دینا کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے جیسے کچھ لوگ teacher بتاتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ کام کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کام غلط ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے قبل از وقت ٹائم سے پہلے کوئی initiative لے دینا اس کو ہم کہتے ہیں jump the gun the phrase jump the gun means to start something before you should ٹھیک ہے مطلب کوئی کام کرنے سے پہلے کچھ کام کر دینا دکھا دینا اس کو کہتے ہیں jump the gun example of use victor really jumped the gun with his project proposal should have waited until the other proposal was either accepted or rejected تو نمبر تھری soften the blow soften the blow نہیں soften the tea silent یہاں پر soften the blow اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بری یا ناخوشتگوار چیز کو قبول کرنے میں کسی کی مدد کرنا اس کو کہتے ہیں soften the blow یا پھر کہتے ہیں کہ اپنی جاب چھوڑ دینے کے بعد جو انسان فیل کرتا ہے مطلب اس کو کو کوئی خوف نہ ہو کہ میری جاب چلی گئی ہے کیوں اس کے پاس پہلے ہی انویسٹیمنٹ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں گزارہ کر لوں گا اس کو ہم کہتے ہیں soften soften the blow مطلب ایک چیز کا نقصان ہو جائے لیکن اس انسان کو اس طرح کا فیل نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں soften the blow to make a bad situation less serious مطلب ایک ایسی situation جو بڑی bad ہے لیکن اس کو seriously نہیں لے رہے اس کو ہم کہتے ہیں soften the blow he lost his job but he has enough money in the bank to soften the blow ٹھیک ہے so اس کا مطلب یہ تھا next ہے like two peas in a pot یہ بالکل یہ ایک مطلب ایسا تھا جس کے سمجھانے وارے تھی یہ jump the gun سمجھانے وارا تھا باقی جو جتنے بھی ہوں سارے کے سارے مشکل ہیں like two peas in a pot اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی مٹھے ہونا جیسے ایک پھلی کے اندر دو مٹر ہوتے ہیں like اس کی example ہے maria and jane are identical twins you can't tell the difference between them مطلب اس کا مطلب باتا ہے بالکل same ہو جنا photocopy ہونا ڈیٹو کوپی ہونا twins ہونا they are as like as two peas in a pot وہ ایسے ہیں جیسے مٹر کے پھلی میں دو دانے ہوتے ہیں the brothers are very similar they both tell jokes and make you laugh all the time so اس کا مطلب یہ ہے next up to the minute the latest or most recent اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو بھی latest ہو جو recent ہو new ہو اس کو ہم کہتے ہیں up to the minute i want to hear some up to the minute news on the hostage situations i just go caught and up to the minute report on tom's health tom's ki health کے بارے مجھا بھی ایک new reports یا ایک بھی نئی update ملی ہے اس کو ہم کہتے ہیں up to the minute بالکل latest recent ابھی ابھی والی جو situation سے کہتے ہیں up to the minute next ہے number six hook line and sinker اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل اکٹھے ہونا مفصل ہونا ایک چیز کے بعد دوسرے کا ساتھ لازمی ہونا that's known as hook link line and sinker we fell for it hook line and sinker اب اس کا آگے اس کی sentence ہے she told him she needed the money for her baby and he fell for it hook line and sinker ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک چیز اگر ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز لازمی ہوگی وہ فصل ہوگی جڑی ہوگی that's known as hook line and sinker so next one treyer trough treyer trough کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ یا دیوار میں پشیدہ پشیدہ ہو اور جو شخص اس کو حاصل کرے تو اس طرح کے اس کو خزانہ کہیں مطلب پہاڑ ہے یا کوئی دیوار ہے اس میں چھوٹا سا سراکھ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں اس میں سے تو آگے آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ خزانہ نظر آئے اس کو ہم بیتے ہیں treyer trough ٹھیک i ordered the book on the internet and low and behold i had found a treyer trough however the area offers a treyer trough of tracks to explore but WWF says that his medical treyer trough is under threat and calls for it long term protection ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں treyer trough next dead ringer dead ringer کا مطلب ہوتا ہے بالکل exact copy ہنا ٹھیک ہے duplicate ہنا dead ringer is an idiom in english it means as an exact duplicate or 100% duplicate and drives from 19th century horse racing slang for a horse presented under a false name and pedigree ringer this car sentence she is a dead ringer of one of my friends i in fact walked up to her at an event mistaking her for my friend the car that sparked in that garage is a dead ringer of the car that my dad used to own a couple of years back this is so بالکل copy ہنا duplicate ہنا that's known as dead ringer the next one is be over the moon be over the moon کا مطلب تا ہے be pleased خوش ہنا بہت زیادہ خوش ہنا اب اس کا sentence کہ my daughter was over the moon when she got her new bicycle جب میری بیٹی کو new bicycle ملی تا وہ بہت خوش ہوئی over the moon ہوئی the players were over the moon after overcoming a tough opponent to win the championship we were of we were over the moon when we finally moved into our new house اس سارے سینٹینسی ہیں جو کہ اس کی اگزمپل میں شامین ہے she was over the moon when she was declared the winner of the singing competition so next one is number 10 in a pickle in a pickle in a pickle کا ملو بہتا ہے to be stuck in a difficult situation ایک bad situation گندر stuck ہو جانا that's known as in a pickle i am going to be in a pickle if i don't get paid on friday مطلب بہتا ہے گر مجھے اگلی جو میں تک pay نہ ملی تو میں bad situation میں stuck ہو جاؤں گا my sister was in a pickle yesterday because she left her wallet at home but i was able to send her money to venmo you left us in a real pickle when you left the concert without telling us مطلب یہ ہے اس کا مطلب bad situation میں stuck ہو جانا that's known as in a pickle number 11 hit the hay go to one's bed اس کا ملتا ہے hit the hay ٹھیک ہے are you coming tom you are up too late tonight it's time for you to hit the hay i am going to hit the hay and get some beauty sleep i feel exhausted it's time to shower and hit the hay مطلب کہیں جانا کسی کے گھر میں جانا کسی کے روم میں جانا that's known as hit the hay number 12 take a rain check take a rain check کا مطلب ہوتا ہے بعد کے کسی وقت کے لیے دعوت دی گئی دعوت مطلب ایک time ہے اس کے بعد جو دعوت دی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں take a rain check ٹھیک ہے اس کا مطلب سن لیں a ticket stub good for a later performance when the scheduled one is rained out an assurance of a deferred extension of an offer especially اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ticket خریدیا آپ نے ایک event کے لیے وہ event کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہے تو وہ آپ کی ticket برقرار رہے گی وہ آپ کو کسی اگلے دن آپ کو وہ چل جائے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے take a rain check ٹھیک ہے an assurance of a deferred extension of an offer especially a document assuring that a customer can take advantage of a sale later if the item or service offered is not available as by being sold out abiska sentence they claim he said he would take a rain check on visiting us today i will have to take a rain check on going to the movies this evening i already have other plans he wouldn't attend the concert with his friends he took a rain check instead ٹھیک ہے تو مطلب جو بعد میں دعوت ایک موقع کے بعد جو دوسرے موقع کے لیے دعوت دی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں take a rain check so آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ کیونکہ idiom جو ہے pms کے اندر اس میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں total 12 ہوتے ہیں مطلب یہ کافی اس میں مطلب margin اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے کہ مطلب دو چھوڑنے واقعہ آپ نے دس کرنے کرنے ہیں لیکن یہاں جو مشکل ترین تھے وہ 10 تھے صرف ان میں سے دو ایسے تھے jump the gun and ایک اور تھا pod والا ٹھیک ہے اس میں وہ دو صرف ایسے تھے جو مطلب بچوں کے لیے آسان تھے تو انشاءاللہ